موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرتلن حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ میں آج لاہور کے لنڈا بزار میں موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لاہور کے لنڈا بزار میں سردیوں کی خریداری کرنے کے لیے بیش بہا رش لگاوا ہے یہ میرے پیچھے چاچا جی نارے لگا رہے ہیں تبدیلی آگئی پانچ پانسوں کی جیکٹ مل رہی ہے تو جناب واقعی میں تبدیلی تو یہاں پر آگئی ہے کہ لنڈا بزار میں بھی سمان اب یہاں پر مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ لنڈا بزار میں بھی اب جو ہے یہاں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے واضح ہے کہ لنڈا بزار وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ غریب عوام متوسط طبقے کی عوام یہاں پر آکے شاپنگ کرتی ہے اور سردیوں کی اچھی شاپنگ یہاں پر کر لیتی ہے لیکن جناب آپ مہنگائی کا جن یہاں پر بھی پہنچ چکا ہے اور لوگوں کی پہنچ سے لنڈا بزار بھی دور ہو گیا ہے آخر کار ان سب باتوں کی کیا وجوہات ہیں اور ان سارے معاملات کے اوپر عوام کیا سوچتے ہیں ان کی کیا رائے ہے دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز نائٹ میں پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کی بقائدہ آغاز کے ساتھ آپ کو دکھاتے چلیں ابھی ہم لنڈا بزار میں موجود ہیں سردیاں آ رہی ہیں اور سردیاں آتے ہی یہاں پر جو بے تہاشا رش ہو گیا ہے جو بچوں کی جو دکانے ہیں کپڑوں کی سپیشلی وہاں پر کپڑے اتنے مہنگے ہیں اتنے مہنگے ہیں یہ ایک ایک کپڑا ایک ایک ٹراؤزر بچوں کا وہاں پر تقریباً پانچ سو چھ سو ہزار پہ ہے اچھی دکانوں پہ یہ جو ریٹ ہے تقریباً دو ہزار دہائی ہزار تک بھی یہاں پر چلا جاتا ہے یہ بچارے غریب لوگ متوسط طبقے کے لوگ یہاں پر آئے میں بات کرتے ہیں سلام علیکم لالا یہ بھی آپ بتا رہے تھے یہ پہلے بچوں کا یہی سمان پہلے یہ پچاس روپے کی شرٹ مل جاتی تھی اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہی شرٹیں اور یہی ٹراؤزر بچوں کے سو روپے کے وجہ کیا ہے یہاں پر کیا تبدیلی آئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئے لوگ برباد ہو گیا ایک چیز میں یہ اس میں بھی ٹیکس لگایا پہلا پچاس کا آیا تا ابھی سو روپے کا آئے تھے ایک سو بیس کام لوگوں کو پلٹے کام نہیں ہے صرف ریڈیو کتسوں کی داری کرتے ہیں کام نہیں ہے یہ بتائیں اس کپڑوں کے کام میں آپ کو کترا منافع ہے کترا نقصان ہے نہیں مناپسارا نقصان ہے یہ مالے تیسہ زار روپے کا لایا پانچ دن ہو گیا دوزار روپے کبھی نہیں بھی گیا بسے ساتھ اگداری کرتے ہیں کبھی والڈن والا تنگ کرتے ہیں سختی ہے کام ہے نہیں آپ نے ووٹ دیا تھا امران خان کو ووٹ تو کروڑ لوپے کبھی نہیں دے گا پہلے دیا تھا نہیں نواز شریف کو دیا آپ نے چھے نواز شریف کو ووٹ دیا آپ نے مہنگائی تو یہاں پر بھی آگئی ہے لنڈا بزار میں میں مہنگائی آگئی ہے کرنک ہے خالی ادھر لنڈا بزار میں ہر جگہ پر مہنگائی ہے وہ تو ہے لیکن جیسے یہ تو یہاں پر چلی یہاں تو پرانے کپڑے ملتے تھے یہی پہلے چیزیں بھائی بیس جیس تیس تیس روپے کی مل جاتے تھے حرام سے بلکم بلکم سو سو روپے کی اور اب مزی کی بات یہ کم بھی نہیں کرتے زیری بات ہے لیکن آگے سے پھر کنٹینر بھی اتنے مہنگے آ رہے ہیں بہر سے آپ کو پتا ہے کراچی سے پھر ادھر آتے ہیں تو ادھر آتے ہیں کراہ لگتا ہے ڈیزل مہنگ ہے ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو روپے کا صرف پیٹرول ہے آپ خود اندازہ لگے ہیں پھر عوام کیا کرے بیچاری انہوں نے بھی غریب انہوں نے کدھر سے کمانا ہے نا یہ لے کے جا رہا ہوں بس اسی پہ گزارہ کریں گے سردیاں گزاریں گے اور کیا ہوں پہلے بھی آپ بچوں کی خریداری یہاں لنڈا بزار سے کرتے تھے یا عام بزاروں سے کرتے تھے پہلے یہ ہے کہ چلو تھوڑے بہت سکول کے جو ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے سکول والے اور ابھی تو یہ والے ابھی استعمال کر رہے ہیں سارے لنڈا آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ والے اچھی چیز مل جائے لیکن یہ بھی تھوڑی مہنگی ہے آگے بڑھتے جناب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آٹا دال چاول چینی پہ تو ہم یہاں پروگرام کرتے ہیں لیکن سردیوں کے ساتھ عوام کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر گرم کپڑے ہوتے ہیں جاتا جی سلام علیکم گرم کپڑے بھی مہنگے ہو گئے بہت مہنگے ہو گئے جو سو رپے چاس رپے کا ملتا تھا تین سو چار سو پانس رپے کا ہو گیا تو کیا کرے گریب آدمی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ ملے آپ کو کچھ ملے ایسی جارے کچھ کیا کام کرتے ہیں ہم مزوری کرتے ہیں لینا کیا آپ نے خریج کیا تھا یہاں پر کچھ کچھ کیا کرے گا کرے گا کچھ نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کرتا شب بہنگی ہو رہی چیز چیز کیو چار سو روی گیا کلو چالیس پینچ سو روی ملتا سو کیا گریب آدمی کچھ سلام علیکم کہنا تو نہیں لگے آپ نظر آرہے تو دیکھ رہی آپ کپڑے پھٹے ہیں کیا بات ہے بس کیا کرے مگائی بہت ہے مگائی بہت ہے آخری بار نئے کپڑے 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 تو ہم ہمارے پاس جب پیسے ہوتے ہم لیتے ہیں پیسے پیسے جب ہوتے ہیں کپڑے ہم لیتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں یہ بزار جیسے ہے یہاں تو چلے سارے پرانا سامان ملتا ہے لوگ یہاں آتے ہیں اور کوئی جلے کوئی برائی نہیں ہے ہر دفعہ نئی چیز لے لیکن یہ بڑا مہنگائی کی زد میں آیا لنڈا بزار کیا بات ہے جو چیز دس ہزار پی تھی پیسے پورے کر دینی ہوتے ہیں نگائی تو ہر چیز مہنگی ہے مہنگائی یہ چلا یہ چلا پر آگے لنڈا بزار بھی مہنگا ہوگیا آپ بتاؤ یہ کیا لینے کیا آپ یہ سرجو کپڑے لینے آئے نہیں کپڑے لینے آئے مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم سے مہنگا کوئی نہیں ہے مہنگائی مہنگی مہنگی کپڑے پڑے ہوئے ہاں تھوڑے پیسے ڈال کے نہیں لے لینا اس وجہ سے ہم نے گرجہ آرہی ہیں لینڈا بہت زیادہ مہنگی ہوگیا ہمیں بہت مہنگا پڑھ ہمیں مہنگا لیتے ہیں جو باقی جو لوگ آرہ ہیں جائری بات ہے ان کی پہنچ ان کی پہنچ کی بات ہے آپ اسلام علیکم علیکم السلام یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے موجودہ حکومت یہ لنڈے کے پر ٹیکس تک آدھی ہے صرف پاکستان میں مہنگای تھوڑی دوری پوری دنیا بھی ہو رہی ہے مہنگای تو دنیا میں کسور دون نہیں ہے یہ کتنے کیوں گے کپڑے شپڑے کپڑے کپڑے آسانی سے لے 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 کم کریں نہیں میرے حساب سے کم ہونے نہیں چاہیے آپ کو لگتا سوہر میں بکل صحیح جائز آگے بڑھتے سلام علیکم اسلام علیکم مہجنگیٹ پارک انشاء باک سے کیا لینے آیا یہ خریداری کرنے کے لئے یہاں مہنگائی اتنی زیادہ بندہ خرید دے کیا یہ مران خان چاہیے کہ اس کو کام کرنا چاہیے نا کہ یہ چاہیے نا کرنا ہمیں نین نیا کرنا چاہیے حکمران یہ ہم تو نین ہے یہ پہلے ملتی تھی یہ اپ ڈیٹس ہو کی مل رہی ہے یہ کس وجہ سے مل رہی میں نے چھوٹی پہ پچھلے سال بنوائے یہ ہی پہن رہے ہیں ایک سال سے یہ کپڑے پہن رہے ہیں وہ بنانے کی حمد ہی نہیں بل گھر چالیس ہزار پی ہے وہ کھان سے دیں گے تو اپنے گھر کا پتہ ہے نا کہ میرا تو فرید ترجے گا ہمارا گریب کا کہاں سے ترے گا اس کو سمجھانا چاہیے کہ غریب وام کا سوچ نا چاہیے یہ تو سوچ ہی نہیں رہا آگے سے یہ مشکل لے گا غریب بندہ تو نہیں لے گا غریب بندہ تو یہ پہنے گا اس کے پاس کام سوڑ لوگ گا ڈیر سو کی چیز یہ لے جائے گا اپنے بچے کو پہنے گا باہر سے تو وہاں سے پندرہ سو تر نہیں لے گا یہ سو پچاس کی لے گا اترے ہوئے کپڑے یہ چاہیے نا کہ مہنگائی کام کر کے یہ 50 روپے بجائے تیس روپے کرنی چاہیے ڈیر ڈیر رہے 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 پہلے سے کام کیا وجہ کی مگئی ہوگی نا مگئی ہے یہ لوگ پچھا رہے یہ پہلے دس ہزار کھوٹا پندر بیس ہزار کمیر رہے بندل میں پرخ پڑ رہے نا کھلے کھلے بات یہ نا جو چیز چیز چاہے چیز 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 دیسے مدر آئی ہو میں وہ لوگ دیکھ رہے پیسے پوچھتے پیسے سبل پر چیز رکھ دیتے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ ونڈو شاپنگ رہی ہے لنڈا بزار میں لوگ خرید نہیں رہے زیادہ سامان جی بلکل لیدر سب تماشای آتے لیکن کوئی چیز لوگوں کو لینے سے بلکل نہیں لے سکتے مہنگائی بہت ہو گیا مہنگائی بڑھ گیا عواموں کو بہت مشکلات ہو گیا پہلے ہمیں جینی سے عواموں کا بلکل لیکن انشاءاللہ یہ تکلیف ہم اس سے گزریں گے ریلیف کا زندگی ریلیف کا زندگی آگا خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ریلیف کا زندگی خان صاحب گزار سکتے ہیں ہم لوگ پنجابی نہیں گزار سکتے پنجابی پتھان کی بات ہی نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گزار سکتے ہیں یہ تو ایسے عمران خان کو چاہیے پتھان ہے پنجابی چاہے جو مرضی ہے اس کو تو ریوزگار ملنا چاہیے نا یہ ہم ایک دن میں دو دفت دیاری لگا لیتے ہیں بعد میں پتہ نہیں لگنی ہے کہ نہیں لگنی یہ تو ان کو چاہیے نا جو ہے نا پیلا خمار علاقے سے ایک مرغی جب بیچ دی دی نا تو اس کو باج اول سے لے کر پیش آر تک کر آیا جو ہے نا سر پلین کوش کھو ہوتا تھا ابھی جو ہے نا ایک مرغی بیچ ہو ابھی راستے کا کار میں بیا سکتے سکتے راستے لیکن ابھی آپ دیکھ اگر مہنگائی اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی کمائی اگر یہاں زیادہ ہے اتنی دیسے میں یہاں آئی وہ میرے کسی دکان دار کسی خلیدار کو یہاں سے کوئی چیز لے کے جاتے وہ نہیں دیکھا لالا بہت لوگ ہیں اس بندے کا نیت خراب ہوتے آپ نے صبح سچ کسی کمائے ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت کمال یہ صبح سے چار آزار روپے کمال روپے آپ کا پروفٹ ہے نہیں چار آزار سار تقریبا اس میں سے جو ہے تقریبا اٹھار سو دو آزار روپے روپے پروفٹ کمال اٹھارہ سو دو کی ہاں پر ہوئی ہوئی ہے تو چلے جناب تب جو تھا دو آر دس تھا اب دو دار کی چل رہے جیسے جیسے مزید دور چلتا جائے گا تو مہنگائی بڑھنی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم یہ سو روپی اگر سو روپے کی تھی نا تب ہم پانس کمائی سائز میرے بھائی اس سے نکل لی لوگوں کی یہ چیز ہے نا کیونکہ حالات جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نا یہ چیز ہوں گے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ چھوٹے بچوں جو اچھے کپڑے ہوتے وہ تو یہاں سے مل جاتے گرم کپڑے بات کرتے ہیں بھائی بچوں اور بیگم کی ساتھ بھائی سلام علیکم سلام بھائی کیا حال آتے کوئی سمجھ میں آرہے سمان شمان کے نہیں کچھ بھی نہیں بھائی یہاں پر پتھان ہیتنے تتے ہیں کچھ چار سوڑے شوز آپ کیا کام کرتے ہیں میں مرگی کا ہم تو مجبور ہیں دکان دار ہیں اس لئے ہمارا کوئی کسور نہیں اس میں پہلے بچوں کی خریداری لنڈا بزار سے کرتے تھے یا اب بھی شروع کی خریداری پہلے بھی کی ہے ایک مرتبہ یہ چھوٹی تھی سال بعد کچھ مہنگا ہو گیا گریب بندہ روندہ بھی بس چچا کیا بات ہے اتنے مایوس ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے کیا بات ہوئی ہے مہنگائی بہت زیادہ گھا نہیں ہے مہنگائی تھے ہر دور چی رہی کوئی نوی گل خرو نہیں نہیں پہلے اتنے نہیں تھی ابھی بہت ہر چیز بہت مہنگی ہے صبح سے کام شام بھی چلے کیا نہیں چلے 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 بس اسے دھوم میں بیٹھے ہوئے مہنگائی زیادہ مال جو آنگا خریدتا ہی نہیں ہر چیز کی بہت زیادہ جو یہ لوگ سردیوں میں سردیوں کی لوگ خریداری کیسے کریں گے بہت زیادہ مہنگی آپ کتنے کی پڑی ہے کمی بیشی ہے اس کے اندر کوئی بیشی نہیں بندہ بھی آرہ ہے اگر وہ مائن بنا کر آئے چلو میں تو پچاس ہاتھ رویے کوئی لے لوں گا سمان وہ کیسے لے گا چاچا جی ڈیرسو کی شرٹ ہم کو خود کو کھانے پینے چیزیں مہنگا مہنگی ہر چیز کپڑے مہنگی ہر چیز مہنگی ایسو کو دا آم جو رو رہی ہے سویٹر کتنے گاؤگے سویٹر دو سو کھتا آبی جو آبی جو دیٹسو کھلگا گیا لیکن پھر بھی نہیں بکرا ہے آج کیسے لوگ بچار بیٹھے چاچا چاچا کیا کیا حال ہے بیٹھے میں گاؤ نہیں آرہی جی مہنگی بہت ہوگی ہے اس بیٹھے پریشان آپ نے مہنگا کر دیا لنڈا تو کہا کہا سے پیسے نکالے مہنگا کر دیا جی یہ دائیسو کا بیچ رہے ہیں دائیسو کا جو یہاں پہ لوگ آرہے وہ کوئی مزدور ہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے اس کی بیچاری کوئی چار سو پانچ روز کی وہ دائیسو روز کی کی لے گا یہ لائلہ کون سی ہزار پہ کی لگائی ہوئی ہم نے دائیسو کی لگائی ہوئی با جی تو دائیسو کی مہنگی تو نہیں ہے لیکن اتنے پیسے بھی نہیں مزدور کے پاس اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی مہربانی تو لوگوں کو بہنگے لگ رہے نا کیا کرے تو فری میں باندھ دیتے با جی پھر اور کیا کرے ہمارا بھی تو گزارہ نہیں ہوتا پھر منگیائی نہیں وہ ختم کر سکتی با جی وہ جس کم کس کو وٹ دیا تھا آپ نے پہلے میں نے تو کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا تھا ویسے کس کو پسند کرتے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ملک اور قوم کے لیے بہتر اللہ کوئی پیدا کرے گا فیلال تو ان میں گائی کال چنہیں میں گائی بہت زیادہ آرام دنی کی آمدن سے آخر اجاز زیادہ ہے آگے بڑھ کرتے بھائی کیا آلیب آئی رہی پینٹ بسند کے نہیں پتائے کہ یہ پریشان گھوم رہے مہنگائی مہنگائی کر رہے وہ صحیح کہ رہے خلپ کہ رہے مہنگا تو آ بھائی بلکل ہو ٹھیک님 بھائی پرانے 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 مینے مہنگے ہاں پرانے کی کرے حکومت یہ سارے لوگ ایک اکومت نے کی کرنا عرشہ دی آگل آئی آرشہ دی مگی آئی بنی اور پتر دواد کی کرنا بہت زیادہ مگی آئی تو مارا بندہ کرے کی تو سی کی کر دے ہو اس کیسے دکار کام کرنے آتھو تنخواہ ملی تیا بالان پورا کرنا تنخواہ کی نہیں تو اڈی تنخواہ کی ساڈی تے ساری دیاری کام کری رہتے دس کدار بس اب بال بچوں کے گرم کپڑے پی تو لینے ضروری ہی ہے نا سردی لینے تو مجھے گھر ہمم ساڈی تکیڑ لینے ہم مجھے تو کیا کرنے کا گھر کرتا ہے بچوں کے لوگ لینے بچوں نے اچھی تو چیز دل کردہ لینے پہنی تیب عدی ماری لینے پہنی کہ آپ دیب آسٹے مارا کرنا ہے پہنے دکڑا پتر آنے آج ایڑی چینو ہے کہ ختم پہنے پہنے بھار دیرکے دیرکے سوڈی دیتا سی اچھا ضرور دیتا سی بلین دیتا سی بلین دیتا سی جب آپ نے پوٹ دیا ہوگا تو 2018 میں تب تو آپ کا بڑا آپ کو ہوگا نا وہ پاکستان نیا ہو جائے گا دوسر شہد کی نیرے بیٹا پتروں نے کارتا دیتا مگیا انو مارتا دیتا سور کی کرنا اور ناما کی کتا ہم ہن کی کرنا ہے انہوں نے دینا ہی نہیں بس ہوگی اندے ڈیتا سی جلدی ہار مان لیتی ہے کوئی کھل نہیں کیا نہیں پتر ایتوا دیتا مارا اور کی کرنا چار سو نکیو کارتا سو یارہ بارہ سو نو تیرہ سو نواتا کارتا سو ڈیرھ سو نو پٹرول کارتا ہے دو آدکی کرنا چی ساری دنیا چیمیں گئی ہے نا بہتر ملکان دے چو اتر برینڈ مر گیا گورا پر لے دوڑا نسوس لڑے نا سورا آج بنا روڑا بھائی وان ٹو تھری پھولا پھالی فری فور فائف سکس ریٹ میرا فکس کرولا آیا گنڈا چاڑی شرکے دی جان کارلنڈی آل تیان اللب لنڈا فری چھوٹی بوا تے خول لنڈے دا بوا ساڑی تے ساری دنیا سورا آگے آتے دے سو سو کے ملتے دے تین تین سورو بے گی لگایا چیز سورا آج باہر سے نا ٹیکس پڑے لگے آبی جو پٹرول بڑا وہ کچھ دین پہلے بڑا ان کے پاس مال پہلے کا پڑے انہوں نے وہ چیز کو اب فائدہ اٹھا لیا ٹیکس لگ گیا ٹیکس ایک چیز پہلے کی پڑی اس پہ کیسے ٹیکس لگ گیا اس پہ کیا ٹیکس ہے کتنے کا دے رہے کتنے کا یہ دو سو کا یہ ابھی دیکھ لیں یہ پچھلے ساری پچاس کا سو کا تھا ابھی دو سو کا ہو گیا اب یہ آپ آج کا نہیں پڑا پہلے کا پڑا ہے اس چیزے ثابت ہوتا ہے نا مطلب کم سے کم یہ لوگ ہمیں آر ساتھ کا اپراد کر رہی ہیں تو تعاون کریں نا مطلب اگر گورنمیٹ آگر وہ کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن لوگوں کو اب ہم بھی غریب ہیں یہ بھی غریب ہیں ان کو ہمارے ساتھ ملکے چلنا چاہیے کسی کے پاس آنا پیسے وہ بے شک لندے آئی نا آئی نا آئی نا آئی نا بزار جائے جائے نئی چیزیں لے پیک چیزیں لے استعمال شدہ چیزیں چیزیں لے لیکن چلے جناب یہ یہاں صورتحال ہے بھی اس ٹیم لندہ بزار میں چیزیں یہاں مل رہی ہیں یہ وہ چیزیں چونکہ ہم نے پچھتے سال بھی اپنے پروگرام کیا تھا لندہ بزار سے تو پچھتے سال کے نسبت اس سال تو واقعے میں لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا جن یہاں پر بھی پہنچا ہوا اور اس سے پہ پنجے مکمل طور پر یہاں پر گاڑے ہوئے ہیں میں نے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم آئی ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں لندہ بزار سے یہ اشہ خورت و نوش تکھانے پینے کی چیزیں اس کی پر تو ہم جناب یہاں پر پروگرام کرتے ہی رہتے ہیں لیکن تن کیسے ڈھپے گا یہ جسم کے پر ہیں لگے جو کپڑے یہ کیسے خرید نہیں کیونکہ عام جو بزارے وہ بڑے مہنگے تو یہ ایک یہ غریب میڈل کلاس سب کا یہاں پر آتا ہےuem آپ نے हم نے چجیز انگرف کے لئے چار کی میں چ mushrooms صورت دو سو کی جئرہیں پروگرام کیا کریں گےبے اگر یہ مہنگی لیں گے تو ہم غریب آدمی رہتے ہیں آپ کیا لینے آئے ہیں ہم نے بچوں کے لئے چھار چھار ہوتوالی ام نے ا deuxième با turbine ہونے لیے تو اپنا گزارہ کرنے کیلئے تو جو غریب آدمی وہ ہی گزارہ کر سکتا لنڈے سے لے گے امیر آدمی تو نہیں لے گا کبھی بھی لنڈے سے جب لینا غریب نہیں لینا تو غریب ہی مرتا غریب نہیں خانا ہے غریب غریب آدمی کیا کر سکتا ہے ہر جگہ پہ غریب کوئی پریشان نہیں ہے امیر کو کہیں بھی نہیں وہ تو جاتے ہیں گاڑی میں کھڑے ہوتے ہیں پیسے دیئے چیز نہیں بڑا کام ہے موٹسگل کھڑی کرنی بہت مشکل ہو اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی اس ٹھیلے پہ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ڈیڑھ سو میں کوئی لے کے چلا جاتا ہے تو غریب آدمی اتر سے نہیں لائے کہ کہاں سے لیں گے بیٹھا یہ پہنگائی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے اللہ پاک ہی کرے گا ان دونوں جو ہمارے اخواب نان ہیں غریبوں نے کیا کرنی ہے اللہ پاک کرے گا ان کو عدیت دے گا اسلام علیکم میں دیکھ ہوں کہ اتنے سارے لوگ ہیں خریداری کرنے والے لوگ ہمیں یہاں نظر کم نظر آ رہے ہیں یہاں پر بہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے لینے تھے لیکن بہت مشکل ہے کہ بہت مشکل سے ایک جوڑا ایک جوڑا چھوٹے بچے کا لی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ کتنے کا ملا وہ ساڑے پانسو کا اتنا مہنگا چی بلکل سارے پانسو کا تو باہر تو نہیں ملتا کوئی سارے پانسو میں کوئی اچھی تیس جی بلکل یہ لندہ ہے اس لئے لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں جی سارے پانسو کی چیز آپ کو پچھلے سال کتے کی مل رہی تھی 200 کے مطلب ابھی جو ہے سارے پانسو رو مطلب تین سور پہ یک مش بڑھ گئے جی بلکل کیا کرتی ہیں آپ میں پولر میں کام کرتی تو پانچ شے بچے ہیں اور ہیس بینڈ ہے نہیں میں ہی کماتے جی اور آپ کی منتری انکم کیا آپ کی ہوگی پندرہ پندرہ ہزار جی اور پندرہ ہزار میں آپ پانچ بچے کیسے منیج کرتی ہیں مشکل ہی ہے تو ابھی آپ کے آپ جیسے بتا رہی ہیں بھی آپ کے پانچ بچے ہیں سردیاں تو سب کے لیے آپ صرف ایک بچے کا کپڑے لے کے جا رہی ہیں چلیں آگے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے مزید یہاں گفتگو کرتے ہیں بھائی یہاں کھڑے میں بھائی جنس نام علیکم جوتے شوتے آپ کو مل گئے صحیح جی صحیح ملے ہیں لیکن بہت ہی میرے کر کے ملتے ہیں یہاں سے پہنے تو بہت کرنے پڑتی ہے لنڈے میں آگے بھائی یہاں جو وہاں جو چیز جھنڈو اچھی چیز ملے نہ ملے یہ بہت میں کہا ہی بہت ہوئی ہے یہ لنڈے کی جو پہلے ملتی دوستوں کی یہاں ڈائیس ہوگی اب یہ پانسو کام نہیں دیتے جوتے بھی نباس یہ گزارہ ٹائپ ہوتا ہے ایک سیزن نکال جاتا ہے سیزن گیا ہے یہ ہم تو واق کرنے والے ہیں لڑکے کھیلنے کھلنے والے تقریبے کو منتھی یا دو منتھی نکلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں جی کرکٹ پرسو ترسو شو کیا تھا کرکٹ کے اوپر وہ چارے ایک لڑکا ملا مجھے لکھو ڈیر کا وہ کہہ رہا تھا باجی وہ لنڈے سے جوتے لیتا ہوں تین سور بے کے وہ پہن کے کھیلتا ہوں بھائی اس سے تو انجریز ہو جاتی ہیں بڑی بس گزارہ کرنا ہے کیا کرے گریب آدمی گریب جو ہوتے ہیں وہ ایسے گزارہ کرتے ہیں جو ہلا جا رہے ہیں آپ کو پتا ہی حکومت کے اور یہ عوام کے ہلا جا رہے ہیں انہوں نے آپ دو یہ گزارے کرنا ہوگا بیچ رہے ہیں کتنے کیوں گئے یہ سو کے تین دے رہے ہیں پہلے چار سے بہنگا ہو گیا سین کر دی ہیں کتنا کوئی صحیح لگ رہی ہے دہاڑی کے نہیں ابھی کام بھولنے کام نہیں ہے کاروبار نہیں کاروبار ہے ہی نہیں بہت کام ہے کتنے بجے آئے آپ صبح آج ڈیارہ بجے اور اب کتنے بجے گھر جائیں گے پانچ بجے تو کتنا کم آ لیں گے یہ تین چار پانچ سے بڑی بات کم آ لیں گے مطلب یہ آپ کا پروفٹ ہوگا سیل ہوگی یہ اس میں سیل ہے دو تین چار سو میں سیل پروفٹ ہی ہوگا اچھا یہ چار سو روپے کے تو کلو تھیلی آ رہی ہے تھیل کی یہاں جی بلکہ آپ موجودہ حکومت سے موجودہ کس کو دیا تھا ہماران خان کو صحیح دیا تھا ہماران خان سے ہاں جی خوش ہیں آئندہ بھی اس کو دیں گے لیکن بات یہ تو آپ کم بگائی جس آئی دنیا میں ہوئی ہے پاکستان میں بھی ہوگی ہے ٹھیک ہے آئے آگے بڑھتے بھائی سلام علیکم ووٹ کس کو دیا تھا پشتی دفعہ ووٹ عمران خان کو دیا تھا اب دوگے جی ضرور دیں گے لیکن وہ بھی پیچھے کانٹی کھڑی تھی کہیں تھی آئندہ نہیں دوں گی میں ووٹ بچہ اس کی کہتی مہنگائی دیکھئے باسنے مگائی تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو بھی کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہے کیا دیکھئے ملک کے لیے جو بھی کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے بتائیں بھی تو اتنا پاکستان کو ٹوپ کے لے گیا وہ دیکھیں آپ نے دیکھا یہ ہے ہر جگہ پاکستان کی مثلا جو بھی ہے ہر جگہ پہ پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں ہر ملک میں ہو رہی ہیں کون سے ملکوں میں سارے ملک میں جتنے ملک ہیں پاکستان کے بارے میں ابھی میں بتاؤ جو دیکھیں وہ ہر جو بھی ہے وہ عمران خان کی بات کر رہا ہے جو بات کر رہے ہیں ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے بری باتیں کہ وہ اس نے اچھا نہیں کیا آپ دیسرے بندوں جو عمران خان صاحب کے بارے میں وہ حکومت کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے نہیں وہ ہے یہ اچھا مار لیے تو اچھا ہے جیسا بھی ہے کرکٹ کھیلتے ہو ہاں سب کچھ کرتے ہیں بڑی بھی کھیلتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں بھائی کیا آلے شکر لو مہنگائی کا بڑا تذکر ہو رہا ہے یہاں لنڈا بزار میں کیا کرنا ہے کہ یہ کیسے کنٹرول ہوگی سنائے کہ ہر چیز کے پر یہاں ٹیکس لگے میں ہم نے تو چیزیں لینی ہے سردی ہے چلو دیکھ لیں گے تاکہ چیکیٹ کو سویٹر کیا لینے آئے ہو شوز لینے آئے فلا شوز کب لینے تو ابھی چیک کرنے ہو بھائی اندر گیا تو آجاتے تو مل جائیں کے کیا رینج سے جوترے لینے کی رینج تو لنڈے پر رکھا ہے اور بارہ سو کا ریڑ دے رہے ہیں اسے تھوڑے پیسر ڈال کے نئے لے لو انشاءاللہ اچھا تو یہ بارہ بارہ سو کے جوتے وارے میں آ رہے تمہارے کوئی وارے میں نہیں اسے چھا دکان سے لے لے بندہ بارہ سو کا جوتا تو مہنگا یہاں پر لنڈے پر رکھا ہے مال اور بارہ سو کا دے رہے ہیں ان کو پر تو مہنگا پڑھ رہا ہے نا وہ یہ بسنا ہے ٹیکس لگ رہا ان کے پر باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ڈیوٹیز لگ رہی ہیں اس کے اندر خالی امران خان کا کیا ذکر ہے بھائی مال وہ مہنگا دے رہے تو یہ بیش رہے ہیں نا تو وہ اگر سستہ کریں گے تو میں بھی سستہ عوام ادر خراب ہو رہی ہے کام بھی نہیں ہو رہے سیزن لگا ہوئے تو ابھی دیکھتے بھی سیزن بھی تو لگا ہوئے پرابلم یہ پرابلم یہ نا سیزن لگا ہوئے مراز زرہ ایک زرہ ٹاپ شوٹ زرہ دکھاتے چلیں آپ لنڈا بزار کا یہ ریلوی سیشن کے بعد لنڈا بزار ہے شہر کے متعدد لاکھوں میں یہ لنڈا بزار لگتا ہے دکانیں ہیں یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں کسی کا ریٹ بنتا ہے کسی کا ریٹ نہیں بنتا ہے بائی جان جوتے کتنے کے لیے بچی کے یہ انہوں نے آٹھ سو مانگا برادری کلچر بھی یہاں چل رہا ہے چلے ٹھیک ہے جناب تو یہ یہاں صورتحال ہے لنڈا بھی یہاں پر مہنگا ہے اور واقعی طرح مہنگا ہے میں چلتے ہیں پھر تو ذرا میں سروے بھی کر رہی تھی دھائی سو تین سو کی تو چیزیں یہاں مل رہی ہیں مطلب ایک ایک ٹراؤزر ایک ایک شرڈ یہاں دو سو ڈھائی سو تین سو روپے تک کی جناب یہاں ملنے تو تھوڑا رحم کریں سردی آگئی ہے غریبوں کا دن ڈھاپنا بھی یہاں پر جناب مشکل ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی تو کھانی یہاں پر مشکل تھی پروگرام کے لیے ہم اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن اللہ حافظ